اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دن نیوز اور میں ہوں صادق علی اور میں ہوں رابعہ السلیم ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کے آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں گے کراچی میں ایک اور رہائشی امارت زمین بوس کورنگی اللہ والا چاؤن میں چار منزلہ رہائشی امارت گر گئی پانچ زخمیوں کو نکال لیا گیا زخمی افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا آپ کو بتائیں کورنگی اللہ والا چاؤن میں چار منزلہ رہائشی امارت گر گئی امارت کے ملبے سے پانچ زخمیوں کو نکال لیا گیا ہے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا امارت گرنے سے ملبہ سڑک پر پھیل گیا امارت کے ساتھ ملہکہ دوسری امارت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے کئی لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائن دن ندیم شہزاد ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی ندیم آگاہ کیجئے گا جی اللہ والا ہے ٹاؤن کراچی قرنگی کراسنگ میں افسوسات واقعی جس میں چار منزلہ امارت جو منظم ہو گئی ہے پہ پانچہ فلور بھی تعمیر تھا اور اس حوالے سے اس امارت کے نیچے جو تحال جو چھے زخمیوں کو نکالا ہے جن میں سے جنہ ہسپٹل جو ہے چار زخمیوں کو لائے گئے جن میں ایک بچے کی بھی جو ہے لاش ہے اس حوالے سے جو زخمی ہیں وہ خطرے سے باہر ہیں جن میں جمالی جو کہ جنہ ہسپٹال کے ایڈنسٹیٹر ہیں ان کی جنب سے یہ بات کی گئی اور اس کے علاوہ جو زخمی ہیں ان کو قریبی ہسپٹال منتقل کیا گیا ہے اس جگہ کے قریب ترین ہسپٹال انڈس آسپرل قرنگی گورنمنٹ ہسپٹل بھی اس کے قریب ہیں اس حوال سے اس حوالے سے امارت کے جو تحال اتدائی طور پر اس کی جو معلومات ہوئی ہیں اس حوالے سے دو فلیٹ کے جو رہشی تھے وہ خالی نہیں کر رہے تھے دیگر جو فلیٹ کے رہشی تھے وہ خالی کر کے چلے گئے تھے اس حوال سے اس بی سے کی جانب سے بھی ان کو آگئی تھی کہ اس حوالے سے محارت کو مفدوش قرار دیا گیا تھا اس حوالے سے اس بیلڈنگ کی جو صورتیاتی وہ انتہائی ناکستی اس حادث سے کہ فوراں بعد جو ایڈنسٹیٹر کراچی جو اپتخار شالوانی وہ وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پہنچے گا ہمارت کے اندر جمدادی کا کام کیے جارہے ہیں ان کی نگرانی کو راہ اور اس موقع پر فوریٹ دوپر انگی جانب سے یہ کہنا تھا کہ جسے بھی ایسے راتوں کو گرے کار لاتے ہوئے اس تمام ملبے کو اٹھایا جائے اور جو بھی اس حمارت کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہیں ریسکیو کیا جب فوریٹ دوپر انسانی جنگوں کو بچانے کے لیے جو بھی ممکن ہے داماتے وہ کیا جائیں اور بلدی عظمہ کا تمام تر عملے کو بھی یہ دایات دیگیں وہ موقع پر یہاں موجود رہیں کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا اور مکمل ہونے تک جب تک یہ آپریشن مکمل نہیں ہوتا اس حوال سے پولیس اور رینجرز یہاں پہ پہنچی اور رینجرز نے بھی پورے ایریے کو گیرہ رہا ہے اور ریسکیو کا عمل کیا جارہا ہے اور اس کو تیز کیا جارہا ہے کہ رات انسیہ اندیرے سے پہلے پہلے جو اس میں رینجرز ہو سکے ممکنہ طور پر انسانی جانوں کو بچانے کے حوال سے جو کام ہے اسے کیا جائے اور اس امارت کے گننے کے بعد جو برابر کی امارتیں انہیں بھی خالی کرا لیے گیا چونکہ ان کی بھی حالت چونکہ کافی کافی ان کے پیسز جو اڑ گئے اس امارت کے اندر سے بھی کافی بڑے بڑے سراغ ہو گئے ہیں وہ لوگ ہیں جس طرح سے اس امارت کو بھی خالی کرائے گیا کہ برابر کی اطراف کی امارتوں کو فوری طور پر خالی کرائے گیا کہ وہ خالی کریں اور قریب بھی ان امارتوں کے کوئی نہ جائے اس حوال سے پورے ایریے کو سیل کر دیا گیا کسی بھی شہری کو آگے جانے نہیں دیا جارہا جو ریسکیو کا عمل ہے صرف وہی جا سکے ایمبولنس سرویسز وہاں جا سکتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بچایا جا سکے اور جو زخمی ہیں اس حوال سے تحال ابھی تک جو اقتدائی معلومات ہیں جو جناہ آسپیٹل کے اندر ہیں جو وہ خطرے سے باہر ہیں انہیں فوری طور پر تیبی انداد دی جا رہی ہے وقات نامی جو بچہ ہے جس کے شناکت ہوئی ہے جس کے علاقت کی تذہر ہوئی ہے اس حوالے سے اب مزید جو زخمی اس امارت کے نیچے ہیں ان کو نکالنے کے لیے مشینری بھی طلب کر لی گئی ہے کہ فوری طور پر جو بھی ممکنہ مشینری وہاں پہنچے اور یہاں ریسکیو کہا جائے یہ ایک آستہ ہے علمیہ ہے کہ ایک ہمارت پوری زمین بوس ہوئی ہے اور اس ہمارت کے قریبی جو جتنا علاقے وہاں پر مساجد کلر بقیراتوں پر اعلان بھی کیا گیا ہے اور جتنے بھی ایس بی سی کی جانت سے جو یہاں ہمارتیں مغدوش تھی ان پر انہیں کہا کہ وہ خالی کریں لیکن حال کئی ایسے معاملات جس طرح سے شہری جو وہ خالی نہیں کرتے وہاں پر موجود لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی ہے جو آس پاس کے پڑوسی ہیں ان کی جانت سے یہی کہنا ہے اس ہمارت کے جو دیگر ریشتیں فلیٹس کے وہ فلیٹس خالی کر کے جا چکے تھے اس میں سے مختلف وقت میں مختلف پیسز جو تھے وہ گر رہے تھے اس بیلڈنگ سے اور اس کی صورتحال دیکھتے ہوئے انہوں نے خالی کر بھی تھا لیکن دو فلیٹس ایسے تھے جن کے ریشتیں خالی کرنا نہیں چاہتے تھے ان کی جانت سے یہی کہنا تھا کہ وسائل نہیں ہم نے چونکہ یہ ٹھکے دار تھے یہ خیلی یہ جگہ اس سوال سے ہمارے پر اس میں وسائل نہیں کہ ہم تبدیل کر سکے جگہ تو وہ اس میں بھی ریشت پذیر تھے لیکن اس کی جو صورتحال تھی مقدوشی سوالے سے ابھی تک حال جو ہے کوئی ایسا ٹھکے دار جس نے بیلڈنگ بنائی ہے وہ سامنے نہیں آئے اس کے آنر جو ابھی تک سامنے نہیں آئے یہ وہ تمام تر چیزیں جس پر ندیم شہزاد یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے انتظامیہ کا کیا کہنا ہے کیونکہ اس سے قبل بھی بہت سی ایسی امارتیں ہیں کراچی میں جو کہ خستہ حال ہیں اور جن کی حالت کو مقدوش قرار دیا گیا ہے کچھ کیا گیا ہے اس حوالے سے جی اس حوال سے سندھ کے اندر دو محکمے تھے کراچی بیلڈنگ اتھارٹی اسے ختم کر کے اپسین بیلڈنگ اتھارٹی میں آزم کر دیا گیا تھا تو اپسین بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کام کر رہی تھی جنہوں نے ایسی مقدوش امارتوں پر نوٹرز بھی چسپا کیے کہ وہ خالی کر دیں لیکن لوگ بزرد ہوتے ہیں وہ خالی نہیں کرتے لیکن لوگ کی جانت سے یہ بھی کہنا تھا کہ جب یہ امارتیں تعمیر ہوتی ہیں تو یہ میک میں کہاں ہوتے ہیں ان کی وہ چیک انڈ بیلنس نہیں ہوتے ان کی والیٹی کو چیک نہیں کہہ جاتا ہے اس حال سے بھی ان کی جانت سے کہنا ہے اور بلڈرز کی طرف سے تحال اس بلڈنگ کے جو ہے وہ سامنے بھی نہیں ہے اس کے لئے بھی جو آپ پڑو سے ان کے جانت سے کہنا تھا کہ کھارے پانی کی ویسے یہ ہمارتیں جلد گر جاتی ہیں اور کراچی برکہ رہی تھی سو ہمارتیں جنہیں اس وقت تک ایس بی سی اے نے خالی کرنے کے اکامات دیئے ہیں خاص طور پر جتنا بھی کراچی کو ہولڈ سٹیز ایریاز بھی یہ وہاں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں اسی طرح کا یہ بھی اسی نویت کا واقع ہے کہ یہ بلڈنگ بھی مفدوش تھی اس کے بھی جو بنیادے تھی وہ فانڈیشن چکی تھی اس کے اندر سے سپیسز گرنا شروع ہو چکے تھے لیکن یہ لوگ خالی نہیں کر رہے تھے اور میکمہ نے بھی آ کر اسے بہت شکریہ ندیم شہزاد